بسم اللہ الرحمن الرحیم دوپیازہ بہت ہی مزیدار اور بہت دریشیز بنے گا تو چلتے ہیں ہم اپنی ریسپی کی طرف جن چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک اڑائی لیجے اور اس کے اندر ہاف کپ آئل آپ نے ایڈ کر دینا ہے آئل جب تھوڑا سارا میڈیم گرم ہو جائے تو پھر اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبر سپونز فیز زیرہ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین منٹ اچھی طرح میڈیا فیلم کے اوپر ہی آپ نے اس کو بون لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے دو سو پچاس گرام پیاز جو بینے بری بری کٹ لیے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کرنا ہے تاکہ زیرے کی خوشپو اور ذائقہ بھی پیازوں کے ساتھ ایڈ ہو سکے پھر اس کے اندر ایک ٹیبر سپون نمک وہ آپ نے ایڈ کر دینا ہے یہ اپنے ٹیس کے مطابق اس کو کب زیادہ کر سکتے ہیں اور پیازوں کو آپ نے گولڈن براؤن سا کلر دینا ہے نمک ڈالنے سے یہ ہوگا کہ یہ بہت جلدی فرائی ہو جائیں گے اور اس کا بہت ہی پیارا سا کلر آئے گا جب یہ اچھی طرح اس کا کلر گولڈن براؤن سا آجائے تو پھر اس کے اندر دو ٹیبل سپون لسن ادرہ کا پیسٹ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کے ریسپی آپ کے ارفان ٹی پی پر مل جائے گے اور ڈسکیپشن میں اس کا لنک بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا اچھی طرح آپ نے دو سے تین منٹ اس کو لسن ادرہ کے پیسٹ کو آپ نے بون لینا ہے تاکہ اس کا کچھا پندور ہو جائے اور اس کا ذائقہ خوشپو ان پیازوں کے ساتھ ایڈ ہو سکے پھر اس کے اندر دو سو پچاس گرام میں نے ٹیماتر لیا ہے اور اس کو بھی میں نے اس کا پیسٹ بنا لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے ٹیماتروں کا پیسٹ بنا لینا بہت آسانی ہے بس آپ نے ٹیماتر لے کر اس کو اچھی طرح واش کر کے اس کو گرینڈر میں ڈال دیں اور اچھی طرح اس کو گرینڈ کر دیجئے تو اس کا یہ پیسٹ بل کو تیار ہو جائے گا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے پھر اس کے اندر ہاف ٹیبسپون ہلدی پورڈر وہ آپ نے اس کے اندر add کر دینا ہے اور ایک ٹیپل سپون سورخ مرچ پورڈر وہ آپ نے اس کے اندر add کر دینا ہے سورخ مرچ کے quantity آپ نے تیس کے مطابق کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر زیادہ spice کھاتے ہیں تو آپ اس کے quantity زیادہ کر سکتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی دو سے تین منٹ اچھی طرح اس کو بون لینا ہے تاکہ ان مسالوں کا کچھاپن دور ہو جائے اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر add ہو سکے تو اچھی طرح آپ نے اس کو بوننا ہے جتنا اچھا آپ بونیں گے اتنے ہی زبردست ہماری یہ ریسپی بنے گی اور اس کا آئل جب سیپرٹ ہونا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمارا یہ مسالہ بھی کل ریڈی ہے تو اس کے اندر پھر آپ نے ایک کلو کی بیف کیمہ وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اس کو اچھی طرح میں نے واش کر کے تو اسے ڈرائی کر لیا تھا وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر کے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے تاکہ تمام مسالہ کیمے کے ساتھ ایڈ ہو سکے اور بہت ہی ہماری زبردست یہ ریسپی بن سکے تو بس اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے جتنا اچھا آپ اس کو فرائی کریں گے جتنا اچھا آپ اس کو بونیں گے اتنی ہی زبردست ہماری یہ ریسپی بنے گی تو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے اور اس کو بہت زبردست دیکھے سے میڈیو فلم کے اوپر آپ نے اس کو بون لینا ہے پھر اس کے اندر آپ نے سبز مچ کے پیسٹ ایک ٹیبل سپون وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے مرسز کا پیسٹ آپ نے اس کے اندر ایڈ کرکر اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا ہے تاکہ ہری مرسز کا بھی ذائقہ خشپوش ایڈ ہو سکے اور اس کو آپ نے تکی میں پندرہ منٹ کے لیے میڈیم فلیم کے اوپر ہی آپ نے اس کو کوک کر لینا ہے تاکہ ہمارا کیمہ اچھی طرح گل جائے اور بہت زبردست ہمارے یہ ریسپی بن سکے یہ دیکھتے تھکے تکی میں پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور اچھی طرح ہمارا کیمہ بھی گل چکے ہیں اور اس نے اپنا آئل بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے جب اس کے اوپر آئل آنا شروع ہو جائے تو اس کا یہ مطلب ہے یہ اچھی طرح بھونا جا چکا ہے اور یہ ہماری ریسپی بہت کل ریڈی ہے اور یہ ہماری ریسپی بہت کل ریڈی ہے ابھی آپ اس کے اندر پیاز دو سو گرام میں لیا اور اس کو میں لچے دار کٹ لیا ہے وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینے ہے اور اس کو آپ نے دو سے تین منٹر اس کو اسی قیمے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو فرائی کر لینا ہے تاکہ پیازوں کا تھوڑا سرا کچھا پن دور ہو جائے اور یہ تھوڑا سرا کرسپی پن اس کا ختم ہو جائے اور یہ تھوڑا سے نرم ہو جائے تو اچھی طرح آپ نے اس کو مکس کرنا ہے یہ مکس کرتے کرتے ہی آپ کے پیاز اس کے اندر تھوڑا سرے نرم ہو جائیں گے پھر اس کے اندر ایک ٹیبا سپونز فیز سرکہ وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے اور ایک ٹیبا سپونز سویا سوز وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دینا ہے اگر آپ کے پاس سرکہ نہیں ہے تو آپ اس کے اندر لیمنگ جوس بھی ایڈ کر سکتے ہیں پھر ایک ٹیپس سپون گرم مسالہ وہ آپ نے اس کے ایڈ کر کے اس کے اندر تو پھر آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کر لینا ہے یہ تاکہ تمام سرکہ سویہ سوس اور گرم مسالہ اچھی طرح آپس میں مکس ہو جائیں یک جان ہو جائیں اور اس کا ذائقہ خوشبو اس کے اندر آ سکے تو پھر اس کو آپ نے کور لگا کر تقریباً دو منٹ کے لیے لو فریم کے اوپر رکھ دینا ہے یعنی دم والی آنچ کے اوپر رکھ دینا ہے تاکہ ان سب کا مسالہ خوشبو اور ذائقہ اس کے اندر ایڈ ہو سکے دو منٹ ہو چکے ہیں اب اس کا کور آپ نے اپنے اوپن کر لینا ہے اور اس کو اچھی طرح آپ نے ایک تفاہ مکس کر لینا ہے تو یہ ہماری ریسپی بلکل ریڈی ہے بیف کیمہ دو پیازہ بلکل ریڈی ہے بہت ہی آسان ریسپی اور بہت یونیک ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا تھا بس آپ نے اس کو میں طریقے کے مطابق فالو کرنا ہے تو یہ دیکھ لے بہت ہی زبادہ دست خوشبو زائقہ اور لوگ بہت ہی پیاری آئی ہے تو آپ سے ایک گزارش ہے اگر آپ نے اپنے پیتاک ارفان ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ارفان ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیلے ایک اور ان کا بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی سب سے اعلی حنمیاری ریسپی سب سے پہلے آپ کو مل سکے یہ اپنوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے خلوص ہوتی ہے آپ کا محبت ہوتی ہے تو ابھی اپنا اور اپنا گردنوا کا خیار رکھے گا محمد ارفان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ